ہیلو ایوریون کرزمان کمانڈ ان ہندی سے میں ہوں فرہاد شیخ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم کسی کو کیسے ہنسا سکتے ہیں اب کومیڈی بہت زبردست ہے لیکن یہ ٹوپک بھی کافی گہرہ ہے نا کومیڈین اپنی پوری زندگی لوگوں کو ہنسانے کی سکل کے لیے گزار دیتے ہیں لیکن آج ہم یہ نہیں کرنے والے ہم کسی کو ہنسانے کے لیے سب سے تیز اور آسان طریقہ اپنائیں گے صحیح بتاؤں تو یہ شاید آپ میں سے ان لوگوں کو نراز کرے گا جو مزاکیا چلاک اور شارپ ہیومر کو پسند کرتے ہیں لیکن یہ بھی زبردست ہے تو اس ویڈیو کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہنستے ہیں تو اسے نوٹس کرنا کہ ویڈیو میں تب کیا ہو رہا تھا جب آپ ہنسیں آخر میں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کیا ہوا اور آپ کیسے سے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہو تو آپ کا ریکشن کیا تھا میں سچ میں یہ جانا چاہتا ہوں کیونکہ جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا میں بلکل روک نہیں پایا اور مسکرانے لگا جب اسے ہنستے ہوئے ادھر ادھر گرتے دیکھا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جیسا کہ دیکھا جائے تو یہ کہانی زیادہ مزیدار بھی نہیں ہے لیکن وہ اسے اتنے پیارے اور اچھے طریقے سے بتا رہی تھی کہ مجھے بھی بہت اچھا لگا اور مزا آنے لگا اور اصل میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہم سب کے دماغوں میں ہوتا ہے ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں جنہیں میرر نیورونز کہتے ہیں اور وہ ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کی فیلنگز کو محسوس کرنے کی وجہ بنتے ہیں اگر وہ ہمارے تعلق میں ہے تو یہ چیز اتنی بڑھ جاتی ہے اگر آپ نہیں ہنسے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جولیا روبرٹ کو پسند نہیں کرتے یا ابھی آپ کا موڈ اچھا نہیں ہے اور اسی لئے آپ کو اس کے ساتھ جڑنے کی فیلنگ نہیں آئی لیکن اگر آپ کا کچھ کلوز یا بیسٹ فرینڈ بے کابو ہو کر ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور آپ اسے فیل کر پاتے ہو تو آپ خود کو ہنسنے سے روک نہیں پاؤگے پھر ایسا کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں جوک سنا کر صرف اپنے جوک پر ہی ہنسو بلکہ کھولے دل سے دوسرے لوگوں کے جوک پر بھی ہنسنا کیونکہ ایسا کرنے سے اس کا سائیکل بنانا شروع ہو جائے گا جس سے ان کے پاس جاتے وقت آپ اپنے چہرے پر ایک بڑی مسکراہت رک ہوگے آپ باتچیت کر رہے ہو تو انہوں نے کچھ کہا تو اس کی بجائے کہ آپ خود کو روک لو آپ ان کے جوک پر تھوڑا زیادہ ہنسو جب وہ آپ کو ایسا کرتے دیکھیں گے اور ان کے میرر نیورونز نے بھی اس چیز کو نوٹس کیا جسے وہ اور زیادہ فنی ہوں گے جسے آپ زیادہ ہنس ہوگے اور باقی بھی زیادہ ہنسیں گے اور پھر اس وقت تک جب آپ اپنی کہانی سناوگے آپ اسی طرح کے مزے کے موڈ میں ہوگی جس میں جولیا روبرٹس سے سب کچھ بتا رہی تھی تو آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو ایک ٹاسک دینا چاہتا ہوں آج جب آپ باہر جائیں کسی کے ساتھ بات چیت کریں تو یاد رکھیں کہ آپ کو زیادہ ہنسنا ہے یہ شروع میں جھوٹا یا غلط لگ سکتا ہے لیکن اے پرومیس کہ اگر آپ صرف چند سیکنڈ اس پر ڈھٹے رہتے ہیں اور آپ کا اس شخص کے ساتھ اچھا تعلق ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ جینور ہو جائے گا اور آپ اس فلوں کو گھنٹوں یا پورے دن تک اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو اس طرح سے آپ دوسری لوگوں میں ایموشنز پیدا کرتے ہیں باقی ایموشنز کے بارے میں بات کریں تو ان میں سے چار ایسے ہیں جو کسی بھی وقت آپ کا امیزنگ فرسٹ ایمپریشن بناتے ہیں اور اگر آپ انہیں صحیح ترتیب کے ساتھ استعمال کرتے ہو تو آپ بہت زبردست ایمپریشن دیتے ہو لیکن اگر آپ انہیں کسی غلط آرڈر میں دیتے ہو تو شاید آپ زیادہ اچھا ایمپریشن نہ بنا سکو تو اگر آپ ان کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں دیئے گی لنک پر کلک کریں جو آپ کو دوسرے پیج پر لے جائے گا جہاں آپ اپنا ایمیل دینے کے بعد ویڈیو دیکھ سکو گے جو کہ ساتھ مینٹ سے کم کی ہے اور اس سے آپ وہ سکھو گے جو زیادہ تر لوگ فرسٹ ایمپریشن کے بارے میں نہیں جانتے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اور آپ ہن سے بھی تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا اور نیکسٹ آپ کونسی کریز بیٹک یا بریک ڈون ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو وہ بھی نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا تو ملتے ہیں پھر ہم اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال لکھئے